اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدہ رہا اور آپ کا شکل گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو تیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز اور ایسے سیلیبرٹیز جو صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے تھے پوری دنیا کے سیلیبرٹیز سے وہ ان پر ایسا بھی وقت آ جائے اگر وہ ایک جوڑی جوتا خریدنا چاہتے ہوں تو وہ یہ جوتا نہ خرید پا رہے ہوں جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوتا ہے شورا آفاگ گلوکارا برٹنی سپیرز کے ساتھ برٹنی سپیرز کو میرے خیال ہے جو آج کی بلکل نوجوان یا یوں کہہ لیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شاید نہ جانتے ہوں ہماری عمر کے لوگ پاکستانی بھی برٹنی سپیرز کو بہت خوبی جانتے تھے کیونکہ وہ اپنے زمانے میں بہت مشہور سنگر تھی چند ایک ایسے سنگرز ہیں جیسے الویس پریسلی ہے مائیکل جیکسن ہے برٹنی سپیرز آپ کہلیں اس وہ ہے یا جیلو ہے یہ وہ چند ایک لوگ ہیں جن کو پاکستان میں بھی جانا جاتا ہے تو برٹنی سپیرز کے گانے یہاں پر بھی لوگ سنتے تھے بہت مشہور تھے اس پر کچھ ایسا وقت آیا دوستو برٹنی سپیرز پہ کہ وہ ایک ڈالر اپنے پلے سے خرچ نہیں کر سکتی تھی وہ محتاج تھی اور جو اب میں آپ کو اسٹوری بتا رہا ہوں اب عدالت نے جا کے باقاعدہ تقریباً بارہ سال کے بعد اس کی یہ محتاجی ختم کر دی ہے ایسا نہیں ہے کہ برٹنی سپیرز کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے اس کے پاس بہت تھے لیکن اس پہ پابندی کیا تھی کہ وہ خود سے خرچ نہیں کر سکتی تھی اب میں آپ کو اس کا پسے منظر بتاتا ہوں کہ برٹنی سپیرز کے ساتھ ایسا ہوا کیوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور فیس بلک بگر آپ دیکھ رہے ہیں فیس بلک پیچھ کو فالو کریں دوستو برٹنی سپیرز شہرت کی بلندیوں پہ تھی پھر آہستہ اہستہ یہ منشات نے پڑی کچھ گانے اس کے نہیں چلے کچھ محبتیں اس کی جو ہیں برٹنی سپیرز کی وہ نہیں چل پائیں اس سے منشات کا سارا لینا شروع کر دی اور آہستہ اہستہ یہ منشات میں اس قدر چلی گئی اس قدر کھو گئی دوستو کہ اس کا دماغی تماظن جہرہاں وہ اپنے بس میں نہیں رہتا تھا اور ایک خبر یہ بھی آتی تھی ان دنوں میں کہ اس نے کچھ اسلام کے طرف بھی اس کا اس دوران جھکاؤ ہوا ہے سنگنگ اس کی نہ ہونے کے برابر تھی حالانکہ اس وقت اپنے اروج پہ تھی بڑے بڑے کانسرٹس ہوا کرتے تھے برٹنی سپیرز کی پوری دنیا میں جانی جاتی تھی اس کی منٹل حالت اتنی خراب ہو گئی کہ سنگنگ چھوٹ گئی اداکاری بھی کر لیتی تھی اداکاری بھی چھوٹ گئی سب ختم ہو کے رہ گیا لیکن اس کے پاس تقریباً جو ہے وہ ساٹھ ملین ڈالر یا انچاس کہلیں آپ چلیں ففٹی نائن یا ساٹھ کہلیں انچاس ملین ڈالر کی ساری انسٹھ ملین ڈالر کی اس کے پاس جو ہے ففٹی نائن ابھی بھی دولت ہے بہت پیسہ کم آیا ہے اس نے تو عدالت نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چونکہ اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتی نہ ہی ذاتی فیصلے اور نہ ہی اپنے معاشی یعنی فائننشل ڈسیجنز جو ہوتے ہیں وہ نہیں لے سکتی عدالت نے وہاں پہ ایک ٹرم یود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کنزروٹیف شپ میں شاید اس کو غلط پر ناؤنس کر جاؤں پر یہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو کہ منٹلی سٹیبل نہیں ہے وہ اپنے ذاتی معاملات اور اپنے فائننشل یعنی معاشی معاملات وہ خود ہینڈل نہیں کر سکتا لہٰذا عدالت کسی کو گارڈین اپوائنٹ کر دیتی ہے اس کا ولی یا سربراہ مقرر کر دیتی ہوتی ہے اس کیس میں اس کے کیس میں برٹنی سپیرز کے باپ کو اس کا سربراہ گارڈین یا ولی مقرر کر دیا گیا اسلامی لحاظ سے تو باپ ہوتا ہی ہے لیکن قانونی طور پر باقاعدہ اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ برٹنی سپیرز کی جو دولت ہے اس کو تم نے سنبھالنا ہے اور اس کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے جو ذاتی ڈیسیجنس ہیں وہ بھی تم نے لینے ہے ہوا یہ ہے برٹنی سپیرز نے الزام یہ لگایا جب وہ عدالت پہنچی اس نے عدالت نے بہت سال پہلے کیس کیا تھا اس بارے میں کہ میرا باپ اپنے اس گارڈین شپ کو اپنے اس اختیار کو جو عدالت نے اس کو دیا ہے وہ ابیوز کرتا ہے اس کا انتہائی غلط استعمال کرتا ہے پھر اس نے جب وہ کھلی اس نے عدالت کے اندر کھڑے ہوکے جون دوہزار بیس میں اس نے بڑی بیس منٹ کی موشل تخریر کی برٹنی سپیرز نے اس نے کہا کہ میں ایک جوڑی جوتا لینا چاہتی تھی میرے باپ نے مجھے وہ نہیں لینے دیا مجھے جاپانی کھانا بہت پسند ہے میرا باپ مجھے جاپانی کھانا نہیں کھانے دیتا تھا کیونکہ وہ پیسے بچاتا تھا اور اس نے یہ بھی اس کو ابیوز کیا کہ میرے ان پیسوں میں سے اس نے خود دو ملین ڈالر اڑا دی ہیں وہ پیسے میرے تھے مجھے خرچنے نہیں دیتا تھا مجھے اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھانے دیتا تھا اپنی مرضی کے جوتے اور کپڑے نہیں خریدنے دیتا تھا جبکہ انہی پیسوں میں سے جو کہ میں نے خرچے ہی نہیں ہیں دو ملین ڈالر غائب ہیں جو کہ میرے والد صاحب کھا گئے ہیں اس نے یہ تقریر کی اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس کے لیے اس کی ہمدردی میں سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنا شروع ہو گیا باقاعدہ سیلیبرٹیز نے اور عام لوگوں نے برٹنی سپیرز کے حق میں ٹویٹر ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا آواز اٹھانا شروع کر دی کیونکہ آج بھی برٹنی سپیرز کے چانے والے بہت ہیں مطلب میں پرسنل اپنا بتا ہوں میں خود بہت بڑا فین تھا ایک زمانے میں ہمارے وہ بچپن کا زمانہ تھا جب برٹنی سپیرز اپنے اروج پر تھی اور اس کا بڑا مشہور گانہ تھا وہ ایک اوپس آئی ڈیڈ اگین اور بہت شمار گانے تھے اس کے اگر آپ لوگوں نے سنے ہو تو بٹ اگین اب اس کی عمر بھی ویسی نہیں رہی ہے اور گانے بھی وہ اس طرح سے نہیں گاتی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کی جو فین سپورٹ ہے وہ آج بھی اس کے ساتھ تھی فین سپورٹ اس کو نہیں چھوڑا وہ اس کے ساتھ تھی عدالت نے جب یہ دیکھا کہ برٹنی سپیرزو ہے وہ اتنی بہتر تو منٹل حالت میں ہے کہ اپنا کیس خود لڑ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کا ڈیسیجن بھی خود لے رہی ہے عدالت نے پہلے والا فیصلہ دوہزار آٹھ میں دیا گیا تھا اس کو سیٹ ایسیڈ کیا انہوں نے کہا جناب تمہارا والد واقعی اس قابل نہیں ہے جو اس کی حرکتیں ہیں حالانکہ اس کے والد نے بھی ایک درخواست دے رکھی تھی دوبارہ سے کہ جناب یہ ابھی بھی اپنی ڈیسیجن سی طرح نہیں لے سکتی لہٰذا مجھے اپوائنٹ کیا جائے اب عدالت نے کیا کیا کہ اس کے جو ذاتی معاملات ہیں اس کا اختیار خود دے دیا اور جو اس کے معاشی معاملات ہیں وہ برٹنی سپیرز کیا ہی مقرر کردہ ایک شخص ہے ایک اکاؤنٹنٹ ہے اس کے حوالے کیے گئے ہیں کہ وہ خود دیکھے گا اب داری بات ہے میرے خیالے اتنی بڑی دولت اگر آپ کے پاس ساٹھ ملین ڈالر پاکستانی کتنے بنتے ہیں ایک ملین ڈالر پاکستانی بنتا ہے آج کے ریٹ کے مطابق ستنا کروڑ رپیہ تو اگر ساٹھ ملین ڈالر ہو تو پتہ نہیں کتنا بنتا ہے بے شمار پیسے بنتے ہیں اس کے لئے دیفنیٹلی آپ کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہوتی ہے یا کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے تو دوستہ سلیبرٹیز پر ایسا وقت آ جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو پھر بھی ایک چکے خاندانی سسٹم ہے سلیبرٹیز کے بھی خاندان ہوتے ہیں ان کو سبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہوتا وہاں پہ چکے خاندانی سسٹم نہیں ہے تو وہاں پہ سلیبرٹیز اکثر آپ دیکھیں کہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں مائیکل جیکسن سب سے بڑی مثال ہے مائیکل جیکسن تنہائی کا شکار تھا مائیکل جیکسن کی موت کی کئی وجہات بتائی جاتی ہے ان میں سے ایک بڑی بہاں وجہ اس کا اکیلہ رہنا اس کا ڈپریشن کہ مائیکل جیکسن پر دنیا مرتی تھی دولت کے امبار تھے اس کے لیکن چونکہ وہ اکیلہ تھا اس کو وہ ایک خاص قسم کے ڈپریشن میں تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی نشا شروع کر دیا یا اس نے جو نیند آور گولیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ مقدار میں کھا لی اس وجہ سے اس کی لاش باثروم میں پڑی بھی ملی تھی متعدد چیزیں سامنے آتی ہیں سیلیبرٹیز اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اکیلے رہ جاتے ہیں یا کسی نہ کسی ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے کامنٹ کیجئے گا اور آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں جو دوست فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک پیچ کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ رنگباد